اچھا زلفقالی بدر صاحب ہم تین طرح کے معاملہ دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کیسز چل رہے ہیں کچھ لوگ روپوش ہیں کچھ لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یا کسی اور پارٹی میں جا رہے ہیں تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف ایک طرح سے اب اس کی تو بقا کا مسئلہ بن گیا ہے عمران خان صاحب کہنے کے کل مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے تو یہ بطور ایک سیاست دان آپ کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اسامہ آپ نے اپنے پرگرام میں بلایا دیکھیں یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری اس پہ اپنا ایک بیان پارٹی پالیسی کے حوالے سے دے سکے چکے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر کسی سیاسی پارٹی کو بین کرنا چاہیے یا کسی سیاست کرنے والے شخص کو یا لیڈر کو اس طرح بلکل منظر عام سے اٹھا دینا چاہیے بڑا اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے وہ اپنی غلطی کا ازالہ کریں معافی مانگیں جیسے سینیٹر صاحب فرما رہے تھے غلطی تسلیم کر کے اب اس کے اندر یہ جو تین چیزیں آپ نے کیا ہے اس کے اندر دیکھیں کہ تحریکین صاحب سے غلطی تو ہوئی ہے عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی ہے کہ پچھلے ایک سال کے اندر انہوں نے اپنے کارکنوں کو اشتیال دلوایا اور اس پوائنٹ پہ لے گئے وہ ایسا بوائلنگ پوائنٹ تھا کہ جہاں پہ جب خان صاحب گرفتار ہوئے تو انہوں نے وہ حرکت کر دی جس کی ان لوگوں کو خود بھی توقع نہیں تھی کہ وہ اس پوائنٹ پہ جا کے ایسا حملہ کر کے یہ کر دیں گے لیکن اس کے پیچھے خان صاحب کی جو مائنڈ سیٹ تھا اور جن لوگوں کو تیار کیا اس میں بہت سارے ایسے لوگ بیچ میں پھز گئے جو اس پلاننگ کا حصہ نہیں تھے تو وہ بیچ میں جا کے وہ ہو گئے دوسرا پھر یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو پتا چل چکا ہے کہ تحریک انصاب اب ایسی وہ پارٹی نہیں ہے جو صرف سیاست کے اوپر فوکس کرے یا آئین اور قانون کے اوپر فوکس کرے کیونکہ یہ تقسیم کی اور دہشتگردی کی سیاست کی طرف چل چکے ہیں اور وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور تیسرا جس اس گل کے اندر یہ جو سیاست چل پڑی ہے جو جس قسم کی پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ مارے کھائیں قیدو بند کی صحبتیں برداشت کریں پیپلز پارٹی کے برکروں نے لیڈروں نے لیکن ہمیشہ رواداری عزت احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسئلہ کا حل نکالنے کا خواہ کیا لیکن اب یہ جو معاملہ چل پڑا ہے یہ یہاں پہ نظر نہیں آتا کہ خان صاحب جب تک کسی طرح کا استعال دلواتے رہیں گے لوگوں کو تقسیم کرتے رہیں گے کہ کوئی بھی پولیٹیکل فورس اور سٹیک ہولڈر خان صاحب کے ساتھ آکے بیٹھ کے یہ کرے گا اور یہ جو حرکت ان سے ہو چکی ہے نو مائی کی اگر اس کے اندر لوگوں کو ایک کلیر میسج دے کے ان کو پروپر جو ہے دیو پروسس آف لاؤ کے تحت سزائے نہ دی گئیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو پھر کل کو کوئی بھی پارٹی اٹھ کے یا کسی بھی پارٹی کے کارکن اٹھ کے کسی بھی سرکاری یا فوجی تنصیبات پہ حملہ کر دیں گے اور اس ملک کے اندر پھر جو پولیٹیکل سٹیبلیٹی اور ایکنومک سٹیبلیٹی آپ اور ہم چاہ رہے ہیں کیونکہ اس سے تو آپ اور ہم بھی ایفیکٹ ہو رہے ہیں پورا ملک ایفیکٹ ہو رہے ہیں یہ جو پولیٹیکل ایکنومک سٹیبلیٹی ہے نا وہ ہم حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے اس لیے اس ٹائم پہ اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم انٹرنیلی بھی چیزوں کو منیج کر سکیں اور دنیا کو بھی بتا سکیں کہ پاکستان پولیٹیکل ایکنومک سٹیبلیٹی لاسکتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے